دیکھئے ڈیلیڈ انٹرینس اگزام میں جو انگلیز کا جو چپٹر ہے اس میں ایڈی ایم سے بہت سارے پرشن پوچھے جاتے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہیں ایڈی ایم کے بارے پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ایڈی ایم کسے کہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیہار ڈیلیڈ انٹرینس اگزام دوہزار چوبیس کے لیے میں بیسک نولیج آف ایڈی ایم سے یعنی ایڈی ایم کے بارے میں میں آپ کو پ� لوٹ کرو اور ایڈی ایم کے بارے پڑھاو آپ کو تو اس میں آپ کو دکت نہ ہو کہ ایڈی ایم کسے کہتے ہیں ایڈی ایم کسے کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بیسک نولیج دینے والا ہوں اور وہیسے کچھ ابھی example میں بتاؤں گا جو کی exam پوچھے جاتے ہیں یا پھر پچھلے ور سے پوچھے جاتے ہیں وہی سب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ idioms کے بارے میں بہت سارے بچوں کو پتا نہیں ہے کہ idioms آخر ہوتا کیا اس کے بارے پڑھے نہیں ہیں یا پھر بہت سارے بچے پڑھے ہیں تو بھول گئے ہیں تو میں آپ کو جو ہے basic چیزیں بتاؤں گا idioms کے بارے میں کہ idioms کسے کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں idioms کا مطلب ہوتا ہے محاورہ جیسے ہندی میں محاورہ نہیں ہوتا ہے محاورہ تو سیم ایڈیمز کو ہم لوگ محاورہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو محاورہ میں جو ہے نا اس میں تھوڑا سا دماغ بھی لگانا پڑتا ہے کس طریقے کے سوال آتا ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا لاشٹ میں اس ویڈیو کو انت میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیل ایڈ میں پچھلی ورس جو ہے کس طریقے سے دوہزار تیس میں دوہزار بائس میں ایڈیمز سے سوال آئے تھے تو ایڈیمز جو ہے محاورہ ہے تو محاورہ سے کس پرکار کے پرشن پوچھے آتے ہیں کس کس طریقے کا جو ہے کہ پرشن پوچھے آتے ہیں ابھی ہم لوگ ڈساس کریں گے دیکھیں انگلیس میں بہت سارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں تو کمزور نہیں ہونا میں آپ کو جو ہے نا بیسک سے پڑھاؤں گا نا آپ کو فلی جانکاری دوں گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیلی کے ڈیلی ہمارے یہاں سے خلاس آپ کو ملتے رہے گا ہے کیا نہیں تو چلیے یہاں پر سمجھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے چیز میں آپ کو ایک محاورہ لیتا ہوں جو انگلیس کا محاورہ ہے you and کریں تو مانیے کہ جیسے دے دے گا کہ آپ کو سوال دے دے گا اور سوال دینے کے بعد میں اس طریقے کا ایک محاورہ آپ کو دے دے گا اور اس کے چار اپشن آپ کو دے دیں گے تو چار اپشن ہے تو چار اپشن میں کونسا صحیح رہے گا اس میں ٹک لگانے کا رہتا ہے میں دکھاؤں گا لاسٹ میں کہ کس طریقے کا objective سوال پوچھتے ہیں فیلحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ محاورہ ہے اس طریقے کا سوال آتے ہیں تو you and کرے you and کرے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے اس کا مانا ہوتا ہے یہ loud noise بہت زوروں کا شور یعنی یہ loud noise کا مطلب ہوتا ہے بہت زوروں کا شور یعنی you and کرے کا مطلب ہوتا ہے a loud noise یعنی بہت زوروں کا شور ٹھیک ہے تو اس کو example کے تھرو میں سمجھا رہا ہوں جملہ میں استعمال کر کے بتا رہا ہوں کہ one thing a snake he raged a you and کرے کی ایک ساپ کو دیکھتے ہی جور جور سے چلایا تو جو you and کرے ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت زوروں کا شور ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر you and کرے یہاں پر میں نے استعمال کر کے دکھایا کی ایک ساپ کو دیکھتے ہی اس نے زور زور سے چلایا زوروں کا جو کی شور کیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے a loud noise یعنی بہت زور سے چلانا ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے جو کہ آپ کے سوالات آتے ہیں میں ابھی آپ کو چھے ساتھ کوشن کراؤں گا اس کے بعد میں میں آپ کو بک میں لے جا کر کے دکھاؤں گا کہ بک میں کس طریقے کا پرشن پوچھا جاتا تھا ٹھیک ہے دیکھئے ہاں پر hand in glove with ایک idiom سے ہے ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے to have close relationship یعنی کسی کے ساتھ گہرا ریستہ بنانا to have close close مطلب گہرا ٹھیک ہے close کا مطلب کیا ہوتا بند ہونا لیکن یہاں پر ہو جائے گا close relationship جب آگیا تو یہاں ہو جائے گا اس کا گہرا سمبند یعنی کسی کے ساتھ میں گہرا سمبند ہونا اب اس کو ہم جملہ میں کس طریقے سے fit کریں گے تو یہاں دیکھئے two cousins are hand in glove with each other two cousins یعنی دو cousin cousin کا مطلب کیا ہوتا بھائی بہن تو two cousins are hand in glove with each other کی دو cousin جو ہے ایک دوسرے سے گہرا ریستہ ہے دو cousin کے بیچ میں جو کی گہرا ریستہ ہے تو یہاں پر جو ہے hand in glove with یہ جو محاورہ ہے یہ جو idioms ہے اس کا یہ معنی ہوتا ہے ہے کہ کسی کے ساتھ میں گہرا ریستہ بنانا تو idioms کا مطلب سمجھئے idioms کا مطلب ہوتا محاورہ تو جیسے کی ہندی میں محاورہ کیا ہوتا ہے دھووی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھٹ کا تو اس کا مطلب کیا ہوا تو جیسے آپ کو ہندی میں محاورہ جتا ہے کہ دھووی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھٹ کا تو آپ اس میں جو ہے کہ اس کے چار option دیتے دیں آپ کو کی اس کا مطلب کیا ہوا تو چار option میں جو صحیح option رہتا ہے اس میں ٹک لگانے کے رہتا ہے سیم انگلیش میں بھی idioms کے بارے میں ہے آپ کو یہ سبھی یاد رکھنی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کے بعد میں آپ کو یہ سب کے بارے option دے دے گا تو جو صحیح option ہے اس میں ٹک لگا دینا ہے بات خدم ہے کی نہیں تو دیکھئے hard up hard up کا مطلب کیا ہوتا ہے پیسے کی دکت and in difficulties of money یعنی پیسے کی دکت جس میں جو ہے کہ آپ کو economical جو ہے کہ یہ ہو دکت ہو پیسے کی کمی ہو تو وہاں پر ہم لوگ hard up کا پریوک کرتے ہیں تو hard up کا مطلب ہوتا ہے in difficulties of money یعنی پیسے کی دکت تو یہاں پر دیکھئے کہ help him because he is hard up these days یعنی ان کی مدد کرو انہیں مدد کرو کیونکہ وہ ان دنوں میں پیسے کی دکت ہیں وہ ان دنوں میں انہیں پیسے کی سمسیاں ہیں پیسے کی پریشانی ہیں پیسے کی دکتیں ہیں تو یہاں پر میں نے جو hard up ہے اسے میں نے یہاں پر جملہ میں استعمال کر کے آپ کو بتایا ٹھیک ہے چلیے جی اب اگلا ہے a hair breathe یعنی a narrow escape escape کا مطلب کیا ہوتا ہے بچنا اور hair کا مطلب ہوتا ہے بال یعنی بال بال بچنا جو a hair breathe کا مطلب ہوتا ہے a narrow escape یعنی بال بال بچنا اس کا مطلب کیا ہوا بال بال بچنا یہاں پر میں اس کو یہ idiom ہیں اس کو میں جملہ میں استعمال کر کے بتا رہا ہوں کہ he had a hair breathe escape in the car accident کی وہ car accident میں بال بال بچ گیا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نمات کو تو یہ ایک idiom ہے اس کو آپ کو سمجھنی پڑے گی آپ کو دماغ لگانا پڑے گا تو چلیے جی اب اگلا دیکھئے اگلا اس کا کیا رہا ہے to hold good to hold good اچھا to hold good کا مطلب کیا ہوتا ہے سچا ہونا کیا ہوتا ہے سچا ہونا ٹھیک ہے چلیے جی تو to hold good to be true سچا ہونا تو یہاں پر جملہ میں اس کو استعمال کرنا ہے اس idiom کو کہ the law of gravitation holds good everywhere کہ گروت سوا کرسن کا نیم ہر جگہ لاغ ہوتا ہے تو the law of gravitation یہ تو آپ نے پڑھا ہے ہر کوئی پڑھا ہے اس کے بارے میں تو گروت سوا کرسن کا جو نیم ہے کیا کہتی ہے وہ ہر جگہ لاغ ہوتے کی نہیں ہوتی ہے جب کوئی بھی چیز اوپر سے چھوڑتے ہیں تو نیچے کی آر آتی کی نہیں آتی ہے تو بس وہی چیز ہے تو یہ جو ہے to be true یعنی to hold good کا مطلب ہوتا ہے to be true یعنی گروت سوا کرسن کا جو نیم ہے وہ ہر جگہ لاغ ہوتا ہے تو یہ ایک idiom سے ہے اسے آپ کو سمجھنی پھڑے گی چلیے اب اگلا دیکھئے اگلا ہے in the long run in the long run کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے تو in the long run کا مطلب ہوتا ہے in the end یعنی انت میں آخر میں تو اس کو جملہ میں استعمال کرنا ہے honesty pays in the long run ٹھیک ہے honesty مطلب کیا ہوتا ہے امانداری ہے کی نہیں تو یہ ہی چیز ہے آپ کو idioms کے بارے میں پتا ہونی چاہیے ابھی تو میں فیلحال آپ کو idioms کے بارے میں بتا رہا ہوں idioms کیا ہوتا ہے idioms کا مطلب میں کیا بولا کہ محاورہ ہے ایک طریقے سے ہے نا idioms کو محاورہ کہتے ہیں تو یہ سبھی اگزامپلز ہیں یہ سبھی جو ہیں اگزام میں آ سکتے ہیں اسے آپ دھیان میں رکھیں گے فیلحال میں اور اس کا جو کی ڈوانٹیز طریقے سے جو ہے اس کا questions لے کے آوں گا آپ پرتے ایک ویڈیو کو watch کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا دیرے دیرے جان جائیں گے آپ idioms کے بارے میں بہتر طریقے سے اچھا اب اگلا دیکھئے in the nick of time اچھا nick of time کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے just in time یعنی بلکل صحیح سمیں میں سٹھک سمیں میں جس سمیں میں کام ہونا چاہیئے اسی سمیں میں سٹھک ٹائم میں تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں the nickname of time یعنی just in time بلکل صحیح سمیں میں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ڈاکٹر reached the patient کی ڈاکٹر جو ہے وہ patient کے بعد میں پہنچا in the nick of time مطلب بلکل صحیح سمیں میں یعنی ڈاکٹر جو ہے patient کے بعد میں بلکل صحیح سمیں پہنچا and save him اور انہیں بچا لیا تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے کی محورہ کا use کرتے ہیں idioms کا use کرتے ہیں ہے کی نہیں تو دوستو یہ ویڈیو کس سے لگے کوئن وقت میں میں ضرور بتا دیں گے اور انگریش میں جو ڈاکٹر پوچھے جاتے ہیں تو ان میں سے آپ کو کون سا paper سمجھ میں نہیں آتا کون سا chapter سمجھ میں نہیں آتا کون سا topic آپ کو سمجھ میں نہیں آتا comment کر دیں گے تو اس بارے میں میں آپ کو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا جیسے idioms کی سے کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں تھا تو میں ابھی آپ کو بتا دیا تو آپ کو یاد ہوا کہ idioms کا مطلب محورہ محورہ پوچھے جائیں گے تو جیسے آپ کو سمجھ میں آگیا اسی پرکار سے کون سچے پرس سمجھ میں نہیں آتا تو comment کر دیں گے میں آپ کو اسپیسیلی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے گا اگر نہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں ہمارے وارس اپ گروپ لنک ڈال دوں گا اس میں آپ لوگ گروپ میں جوائن ہو جائیں گے گروپ میں میں بہت سارے چیزیں بھیجتا ہوں اور آپ کے جو بھی من میں پرشن ہے اس گروپ میں آپ پوچھیں گے تو آپ کی جو ہے صحیحات کی جائے گی اور میرا ایک موبائل نمبر نوٹ کر لیں اس میں آپ وارس اپ میں کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں نمبر ہے 9241484870 اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں بلکل کال نہیں کریں گے بلکہ وارس اپ میں میسج کریں گے آپ کے جو بھی پرشن ہے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں گے ملتے لیکس ویڈیو میں دھنیواد